پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے مرسیہ گوئی کیسے لکھی جاتی ہے مرسیہ ہے کیا پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم میر انیس کی مرسیہ گوئی کے متعلق جانیں گے کہ آخر مرسیہ گوئی کو کس طرح لکھنا ہے اگر یہ میر انیس کے متعلق کوئیسٹن آجائے پیپرو میں پیپرو والا آپ سے پوچھے گا میر انیس کی مرسیہ نگاری کی خصوصیات بیان کریں یا اردو میں مرسیہ نگاری میں میر انیس کا مقام و مرتبہ متین کیجئے میر انیس نے اردو مرسیہ کو بام اروج پر پہنچا دیا وہ میر انیس کے متعلق کچھ بھی پوچھ لے اور آپ کی انیسٹی چاہے کوئی بھی ہو چاہے آپ کسی بڑے اگزام میں بھی ہو تو آپ نے اسی کوئیسٹن کو اسی انداز میں لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مرسیہ کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہے مرسیہ کے لگوی معنی مرنے والے کی تعریف کرنا کے ہیں اگر یہاں پہ کسیدہ ہوتا تو پھر زندے انسان کی تعریف کرنا کسیدہ کلاتا ہے وہ نظم یا اشار جس میں کسی شخص کی وفات یا شہادت کا حال اور ان کی مسیبتوں کا ذکر ہو خصوصا شہدہ کربلا کا مرسیہ کلاتا ہے دراصل مرسیہ کا آگاز ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے ہی لکھا گیا تھا تو آگے مرسیہ کی اقسام ہے ایک ہوتا ہے شخصی مرسیہ دوسرا ہوتا ہے مذہبی مرسیہ اور تیسرا ہوتا ہے قومی مرسیہ ان کی تفصیل جو ہے درزیل ہے شخصی مرسیہ کیا ہوتا ہے کسی شخص کی وفات پر جو مرسیہ تحریر کیا جائے شخصی مرسیہ کہلاتا ہے اس کے لیے آسو بہائے جاتے ہیں اس کی خوبیان بیان کی جاتی ہیں یعنی کہ اس میں مرے ہوئے انسان کے لیے آسو بہائے جاتے ہیں اور اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں جس طرح علام اقبال کی والدہ تھی تو ان کے متعلق علام اقبال نے بانگے درامے لکھا تھا والدہ مرہومہ کی یاد تو اسے ہم کہیں گے شخصی مرسیہ تو دوسری ہیڈنگ ہے مذہبی مرسیہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اہلِ بیت کے مسائی پر لکھا جائے وہ مذہبی مرسیہ کہلاتا ہے میر انیس کی مرسیہ بھی مذہبی مرسیہ کے زمرے میں آتے ہیں آگے ہے قومی مرسیہ ایسا مرسیہ جس میں قوم کی ابتری یعنی بربادی زوال اور زبوں حالی پر کہا جائے ایسی قومی مرسیہ کہا جاتا ہے جس طرح عروج و زوال ہوتا ہے اسی طرح جو زوال ہے تو اس کے متعلق ڈیٹیل سے بتانا وہ کہلاتا ہے قومی مرسیہ آگے پھر اس کے بعد آپ نے لکھ رہے ہیں مرسیہ کے اناثر مرسیہ کے جو اناثر ہیں وہ نو ہیں پہلے ہوتی ہے تمہید یا چہرہ دوسرا ہوتا ہے سراپا تیسرا رخصت چوتھا آمد پانچوہ ریٹس اور چھوہ رزم ساتوہ شہادت آٹوہ بین اور نوہ سلام و دعا اور آگے ان کی تفصیل درزل ہے اناثر میں پہلا ہے تمہید یا چہرہ تمہید یا چہرے سے مرسیہ کا آغاز کیا جاتا ہے اس میں آفتاب کے منظر بہار کا منظر پولوں کے کھلنے ہواوں کے چلنے کے مناظر کی تصویریں کھیچی جاتی ہیں دوسرا ہے سراپا سراپا میں آپ نے کیا درج کرنا ہے کہ مرسیہ کے اس حصے میں مرسیہ نگار ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور ان کی مظلومیت کا نقشہ کھیرتا ہے یعنی اس میں ان کی بہادری اور ان پر جو ظلم ہوا ہے اس کو لکھا جاتا ہے سراپا میں رخصت میں مرسیہ کے اس حصے میں رخصت میں مرسیہ گو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے رفقہ میں سے کسی کی میدان جنگ میں جانے کا منظر پیش کرتا ہے اس منظر میں غم کے بادل چھائے ہوتے ہیں یعنی کہ حضرت امام حسین یا ان کے جو ساتھی تھے ان میں سے کوئی بھی جنگ کے میدان میں جاتا ہے تو اس کو لکھنا رخصت کہلاتا ہے نمبر فور پر ہے آمد یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت شاعر جو منظر کشی کرتا ہے اسے آمد کہتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائے میدان جنگ میں یا حضرت امام حسین ان کا جب میدان جنگ میں جاتے ہوئے تشریف لاتے تھے میدان جنگ کے اندر تو اس وقت ایک شاعر جو منظر کشی کرتا ہے اسے آمد کہتے ہیں اس حصے میں حضرت امام حسین یعنی خطابیہ انداز دکھایا جاتا ہے یعنی کہ جس طرح بندہ کسی چیز کو ڈیٹیل سے بیان کر رہا ہے اور اس کو بہت ہی انداز سے جوش ول ولو کے انداز سے بھرپور طریقے سے پیش کرتا ہے اسے کہتے ہیں آمد اگلی ہیڈنگ ہے ریڈز مرسی ہے کہ وہ اشار ہوتے ہیں جو جنگ شروع ہونے سے قبل پڑھے جاتے ہیں یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے جو اشار پڑھیں گے وہ ریڈز ہوتا ہے اس میں ہیرو اپنے خاندان اور اپنی شجاعت اور بہادری کا تذکرہ فکری انداز میں کرتا ہے نمبر سکس ہے ریزم مرسی ہے کہ اس حصے میں جنگ کا منظر پیش کیا جاتا ہے یعنی جنگ کس طرح ہوتی ہے سارا ڈیٹیل بتایا جاتا ہے اس میں تلواروں کی چمک تیروں کی سرسراہت نیزوں کی چوبن اور برچیوں کی بھرمار کا نقشہ اس انداز سے کھیچا جاتا ہے آگے نمبر سیون پر ہے شہادت شہادت میں کیا آپ نے بتانا ہے کہ مرسی ہے کہ اس حصے میں حضرت امام حسین اور ان کے جان نساروں کی شہادت ہو جاتی ہے شہادت کے منظر اس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں کہ پڑھنے اور جو سننے والوں کے دل غم میں ڈوب جاتے ہیں یعنی اس میں شہادت ہو جاتی ہے کہ کچھ اس طرح کا انداز تھا حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا کہ تاریخ میں آئے تک ایسا واقعہ نہیں ہوا اور نہ ہی اتنی کسی کو تکلیف دی گئی ہے جتنی حضرت امام حسین کو شہید کر کے دی گئی ہے اور یزیدیوں نے بہت ہی ظلم کیا اور تاریخ میں نہ ایسا ظلم ہوا نہ ہوگا تا قیامت تک اس کے بعد ہے بین حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ کے جب شہادت ہو جاتی ہے تو اس کا دکھ محسوس کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کی شہادت پر آنسو ان کا نظرانہ پیش کیا جاتا ہے اور بین کیا جاتے ہیں بین میں یہی ہوتا ہے کہ رونا ان کی تاریخیں کی جاتی ہیں اور ان کے لئے آنسو بہائی جاتے ہیں نمبر نو پر ہے سلام و دعا اس حصے میں مرسیہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے اس حصے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اور ان کے جانساروں کو سلام پیش کیا جاتا ہے ان کے حوصلے ان کی شجاعت اور راہ حق میں شہید ہونے کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے خدا کے حضور اپنی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت امام حسین کے متعلق جانا کہ مرسیہ ان کے لئے کس طرح لکھا جاتا ہے مرسیہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کی تعریف پیان کرنا اور اس میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں اور ان کے خاندان کے متعلق جو شہید ہوئے تھے ان کو بیان کیا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ